پاکستانی کرکٹ کوچ اور سابق کرکٹر محمد مہین خان انیس سو نوے سے لے کر دوہزار چار تک پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے ممبر رہے مہین خان ایک وکٹ کیپر رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن رائٹ آم آف بریک بولر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں مہین خان تیس ستمبر انیس سو اکتر کو پاکستان کے زلہ راون پنڈی میں پیدا ہوئے انہوں نے ٹوٹل انتر ٹیسٹ میچز اور دو سو انیس ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے مہین خان کے بڑے بھائی محمد ندیم خان نے بھی مختصر مدد کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی دو ٹیسٹ میچوں میں ندیم خان نے بیٹنگ میں سترہ کی اوست سے چونتیس رن بنائے انہوں نے دو ونڈے میچوں میں بھی حصہ لیا اور صرف دو رنز بنا کر ایک اننگ میں ہی دکھائی دئیے مہین خان نے تیس نومبر انیس سو نوے کو ملتان میں ویسٹ انڈیز کی خلاف انٹرنیشنل ڈیبیو کیا انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں سو سے زیادہ کیچس لیے مہین خان کا ٹیسٹ میچز کا ٹوٹل سکور دو ہزار سات سو اکتالیس رنز ہیں اور ونڈے میچز میں انہوں نے تین ہزار دو سو چھاسٹ سکور بنائے ہیں مہین خان کو اپنے انٹرنیشنل کریئر کے دوران ایک اور وکٹ کیپر راشد لطیف سے مقابلہ کرنا پڑا مہین خان نے انیس سو بانوے اور انیس سو نینیانوے میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں وکٹیں حاصل کی جو پاکستان نے جیتا راشد لطیف نے انیس سو چانوے اور دو ہزار تین کے کرکٹ ورلڈ کپ میں وکٹیں حاصل کی قریبی دشمنی کے باوجود مہین خان کو زیادہ تر بہتر کھلاری کے طور پر یاد کیا جاتا ہے مہین خان نے انٹرنیشنل کرکٹ میں راشد لطیف سے زیادہ رنز بنائے مہین خان کے پاس راشد لطیف کے خلاف فی ٹیسپ 3.1 آٹ ہونے کا ریکارڈ رہا مہین خان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے دوہزار پانچ میں مہین خان نے پاکستان ٹومیسٹک ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پہلی سنسری سکور کی تھی جب انہوں نے ای بی این ایم رو ٹی ٹوینٹی کپ میں لہورڈ لائنز کی خلاف کراچی ڈالفن کے لیے ان سٹھ بالز پر ایک سو بارہ رنز بنائے تھے سیزن کے اختتام پر مہین خان نے ہیڈراباد کے خلاف دو سو رنز بنا کر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ حاصل کی دوہزار ساتھ میں مہین خان نے غیر سرکاری انڈین کرکٹ لیگ کے ساتھ سائن کیا اور ہیڈراباد ہیروز کو کوشٹ کیا دوہزار آٹھ کے ایڈیشن مقابلے میں مہین خان نے لہور باشا ٹیم کو کوشٹ کیا مہین خان کو اگست دوہزار تیرہ میں ٹیم کا مینجر مقرر کیا اور گیارہ فروری دوہزار چودہ کو دیف فٹ مول کی جگہ کومیٹ کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوش مقرر کیا گیا دوہزار تیرہ میں مہین خان کو پاکستان ٹیم کے لیے چیف سیلیکٹر مقرر کیا گیا لیکن دوہزار پندرہ کے ورڈ کپ کے دوران ٹیمز کی پرفارمنس اچھی نہ ہونے کے باعث انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا لیکن 2015 کے ورلڈ کپ کے دوران ٹیمز کی پرفارمنس اچھی نہ ہونے کے باعث انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا مہین خان کا نام پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین کھلاڑیوں میں شامل ہوتا ہے